اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں انشاءاللہ آج ہم تین موضوعات پر بات کریں گے ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیزہ پہچا دو پھر اپنے لئے پریشانی اٹھاؤ ناظرین یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے ہماری عادت ہے ہم جب کبھی فیس بوک یوٹیوب پر کوئی بھی خبر دیتے ہیں اور بس اس کو فارورڈ کرنا ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے واتس اپ گروپ میں فارورڈ کر دیا فیس بوک میں فارورڈ کر دیا پتہ نہیں کہا کہا سوشل میڈیا چینل پر ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے ایک اصول مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ جب کبھی کسی کی جانب سے کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرے کوئی بھی فاسق ہم نہیں جانتے سامنے والا خبر دینے والا کیسا ہے کون ہے کیا اس کی حیثیت ہے کیا وہ کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ ساری ڈیٹیلز ہم نہیں جانتے تو جب کبھی ایسی کوئی بھی خبر چاہے وہ ریلیجیس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم اس کو شیئر کرتے چلے جائے جبکہ یہ ایک غلط عمل ہوگا یہ بہت بڑا گناہ عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہے اس طرح سے کسی کام کے کرنے کو بس وہ ایک خبر مل گئی ان کو وہ فوروڈ کرتے جاتے ہیں ہر جگہ فوروڈ کر دیا کبھی تحقیق نہیں کی کبھی چیک نہیں کیا کہ بھئی یہ صحیح ہے یا نہیں عام طور سے ہمارے یہاں خبریں آتی ہیں کہ بھئی فلا عمل اتنی مرتبہ کر دو تو اتنا مل جائے گا فلا عمل اتنی مرتبہ کر دو تو یہ ہو جائے گا فلا عمل اتنی مرتبہ کر دو تو وہ ہو جائے گا اب آدمی خوش ہو جاتا ہے اس کو دوسروں تک فوروڈ کرنے لگتا ہے جبکہ اس کو کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کی تحقیق کرے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے یاد رکھی اگر آپ نے اس کو فوروڈ کر دیا نہ اس عمل کو کہ بسم اللہ پچاس مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ دیڑ سو مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا اگر اس کو آپ نے فوروڈ کر دیا آپ یقیناً گنہگار ہوں گے یقیناً اگرچہ آپ کو نہیں پتائے کہ بھئی یہ عمل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آپ نہیں جانتے اس کے باوجود آپ نے فوروڈ کیا آپ گنہگار ہوں گے تو ناظرین یاد رکھیے جب بھی کوئی خبر آپ تک پہنچے چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو یعنی اس پر کوئی بھی عمل بتایا گیا ہو سب سے پہلے اس کی تحقیق کیجئے اس کے بعد اس کو کسی کو شیئر کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اور آج کی حدیش میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں غصے کی حالت میں کرنے کیلئے کہا ہے تاکہ غصہ ہمارا چلا جائے دیکھئے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ بیڑ جائے اور اگر غصہ رفع ہو جائے تو بہتر اور اگر نہیں غصہ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیڑ جائے یعنی اس حدیث میں اور دو طریقے بتائے گئے آپ کے غصے کو زائل کرنے کے جو مسنون عمل ہے اگر غصہ آپ کو آ رہا ہے آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے اور اگر بیٹھے ہیں تو لیڑ جائیے انشاءاللہ غصہ آپ سے زائل ہو جائے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف جو ہے طب نبوی طب نبوی میں لازٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی عودہ ہندی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عودہ ہندی میں سات بیماریوں کا علاج ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ حلق کے درد کے لیے اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور فسلی کا درد جن لوگوں کو فسلی کا درد ہوتا ہے نا تو اس درد میں اس کو چبایا جاتا ہے یعنی جب اگر آپ کو حلق میں درد ہو تو ناک میں ڈالیں اور اگر فسلی کا جب درد ہونا فسلی میں درد ہو تو اس کو چبایا جاتا ہے عہود ہندی کو تو یہ ایک بہترین علاج ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہے جو نبوی علاج ہے انشاءاللہ آپ کر سکتے ہو بہتر ہے آپ اپنے یہاں کسی بھی اس لائن کے ماہر شخص سے ملاقات کریں اور اس سے ایک مرتبہ مشورہ لے کر کے اس کو استعمال کریں یہ یقیناً بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مرون